الحمدللہ الحمدللہ حامدلللللہ والشفینا محمد والسلوب سیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجد وَبِعَدِ مَا جَاهَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَٰو نَدُوا وَبْنَاءَنَا وَأَفْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللبی ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَسَلُّوا وَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْكِيمًا اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وصدق اللہ السلام علیکب یا سیدی یا سور اللہ وعلى آلک وصحاب سیدنا یا حبیب اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور اور آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمیں آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاضِ نجابت پہ لاکھ سلام حاضرین بہترم حضرتِ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں گلشنِ رسالت کے بھول ہیں اور دونوں جوانانِ جنت کے سردار ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی امت پر واجب اور لازم فرمایا اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ہم ان دونوں شہزادوں کی معرفت کے حصول کی کوشش میں ہیں اور گزشتہ جمعوں میں حضرتِ سیدنا امام حسنِ مجتبا رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کی اولاد اور آلِ پاک کا ہم نے ذکرِ خیر کیا اور اس میں بہت بلند مرتبہ جلیل القدر حسطی جن سے حضرتِ امامِ حسن کا جو نصب اور نسل ہے حسنی نسل اور خانوادہ ہے وہ چلا ان کا ذکرِ پاک بڑی خصوصیت کے ساتھ ضروری ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ حضرتِ امامِ حسنِ مُسنَّا رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کا ذکر تھوڑا تفصیل سے کریں اور دوسرے حضرت سیدنا امامِ آلِ مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اولاد اور آلِ پاک کا ذکر جیسے سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ انہو کے بچوں کا ہم نے ذکر کیا بیٹے بیٹیوں کا پھر امامِ حسنِ مُجْتَوَا ان کی اولاد کا ذکر کیا بیٹے اور بیٹیوں کا ایسے ہی آج کم از کم اگر تعداد بھی معلوم ہو جائے نہ بندے ذہن میں ہو تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ تھے کتنے بچے گنتی ہی پتا ہو تو بھی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور بیٹے کتنے تھے بیٹیاں کتنی یہ پتا ہو تو اور بھی منزل آسان ہو جاتی ہیں اور اگر ان کے نام بھی آتے ہوں تو بھی بیڑا پاہ رہا اگر ان کے نام بھی بندے کو یاد ہو بات تو اصل میں محبت کا کام از کام تقاضہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کا نام تو آتا ہو یہ کیسی محبت ہے تو آپ جب یہ منزل تیہ کریں گے نا تو آپ کو اس میں کئی سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا اور لوگ جو پھر اپنا سودا بیچتے ہیں اپنا اپنا منجن اور چورن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں دو نمبر بندے ہر طرف کے وہ پتہ کیوں بیچتے ہیں وہ آپ کی بے خبری اور لاعلمی کی وجہ سے اپنی ڈبی بس والا اور ٹرین والا بیچ جاتا ہے اور چوک میں جو مداری ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی کوئی دوائی ہے اس کے پاس بڑی خانہ نہیں اس کے پاس فن ہوتا ہے تو وہ آپ کی جیب سے پیسے نکلوا لیتا ہے اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے تو آج دو شیر میں نے ایسے لوگوں کی نظر کیے وہ بھی میں شروع میں بڑھ دیتا ہوں آج ہی جب میں جمعی کی تیاری میں تھا تو یہ دو شیر ہیں مذہبی سیاست دانوں کی نظر سیاست دانوں کو تو آپ سب جانتے ہیں پاکستانی سارے مذہبی سیاست بھی ہوتی اور اس میں بھی لوگ اپنا اپنا سوتا چورن بیجتے ہیں لوگوں کی لاعلمی بے خبری اور جہالت کی رکھتے ہیں یہ دو شیر جب میں نے لکھے تو میں نے اس کے اوپر اس کا ٹائٹل لکھا مذہبی سیاست دانوں کی نظر ختم ہونے کو ہے بس تیری کہانی کا خصون ختم ہونے کو ہے بس تیری کہانی کا خصون سلسلہ انجام کو پہنچا تیری تقریر کا ایک ہی قصے پر ترخائے کا آخر کب تلک ایک ہی قصے پر ترخائے کا آخر کب تلک دوسرا رخ بھی دکھا وائز ہمیں تصویر کا ایک ہی قصے پر ترخائے کا آخر کب تلک دوسرا رخ بھی دکھا وائز ہمیں تصویر کا تو محترم حاضرین یہ جلیل القدر ہستیاں جنہیں ہم اہل بیت اتحار کہتے ہیں ان میں وہ دو شہزادے جنہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے فرمایا نواز سے ہیں بیٹے فرمایا اور ان سے پھر آقا کریم علیہ السلام کی نسل آنگے جلی ان میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بچوں کا ہم نے ذکر کیا ایک وہ بیٹا جس سے حسنی حسینی نسل چلی ہے جو غوث آزم کے جد عالی ہیں غوث باب کے جد عالی ہیں اور جتنے بھی دنیا میں حسنی سادات ہیں ان کے جد مکرم ہیں سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بیٹے وہ بچے ہیں جن کی شان رب کائنات نے قرآن میں بیان کی ہے عالی رسول آقا کریم علیہ السلام کی نسل پاک جن کو عالی حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور وہ کیوں ہے بھلا نور کا کیوں ہے کیونکہ اس کی جڑ قرآن ہے اور قرآن نور ہے اور اس کی اصل صاحب قرآن ہے وہ بھی نور ہے اس لیے وہ بچہ بچہ نور کا ہو گیا یعنی جڑ نور ہوگی تو شاخیں خود بخود ہی نور ہو اسلوحا ثابتن وفروحا فی السماء تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت اک سٹھ ہے جہاں ایک مباحلے کا ذکر ہے نجران کے عیسائیوں سے ایک مناظرہ ہوتا ہے ایک مباحلہ ہوتا ہے مناظرہ علم سے پہلے ہوتا ہے مباحلہ علم کے بعد ہوتا ہے علم پہنچا دیا بھی نہیں مان رہا دلیل دے دی پہلے کہتا ہے مجھے دلیل دو علم دو آیت دو حدیث دو حوالہ دو جب دے دیا پھر بھی نہیں مان رہا تو پھر مناظرہ نہیں ہوتا پھر مباحلہ ہوتا ہے اور مباحلے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر لانت کرتے ہیں ایک دوسرے پر بدعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو خدا اس کو تباہ و برباد کرے گارت کرے یہ اس مباحلے کی اصل ہے قرآن پاک میں جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا بار گئے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سارے دلائل سن کے بھی نہ مانا تو پھر مباحلے کی نوبت آئی تو مباحلے میں آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا فَمَنْ حَاجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ اے محبوب یہ علم دینے کے بعد بھی سننے کے بعد بھی جو نہیں مان رہے جھگڑ رہے ہیں تو فَقُلْ تَعَالَوْا پھر انہیں کہہ دو کہ آؤ نَا دُوَ بَنَانَا وَبَنَاكُمْ تُمْ اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تُمْ اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں وَأَنْفُسَاءَا وَأَنْفُسَاءَكُمْ اور اپنے آپ کو لے آؤ اپنی جان کو لے آؤ اپنی ذات کو لے آؤ اور ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اب نَا آنا جو کہا اب ہمارے بیٹے وہاں پر بھلایا امام حسن مجتباؤ فرمایا حسن کہاں ہے یہ چھوٹے بچے تھے اس میں سات سال آٹھ سال کے بچے تھے ان کو اپنی چادرِ نبوت میں لیا پھر حسین کہاں ہے انہیں بلایا پھر قرآن نے کہا نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی بی بیاں لے آؤ ہم اپنی خواتین وہ لے آتے ہیں تو النِسَاءَنَا کی جگہ سیدہ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ و شامل اور انفوسنا وَأَنْفُسَكُمْ جہاں کہا اپنی ذات اور اپنی جان وہاں پر اپنے آپ کو خود شامل فرمایا اور انفوسنا کے قائم مقام سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کو شامل فرمایا جمہور اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے اور ابن عباس کہتے ہیں پھر کہا کہ ہم آؤ اب دعا کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں جو سچا ہوگا اس کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور جو جھوٹا ہوگا اس کا جھوٹ پکڑا جائے یہ وہ شخصیات ہیں وہ ہستیاں ہیں اس لئے ان کا ذکر ویسے ہی برکت کا باعث ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی معرفت حاصل نہ ہو اس وقت تک آپ کا درودِ ابراہیمی بھی مکمل نہیں ہوگا جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس لئے ان شخصیات کا اتنا سرسری اور اجمالی تعرف تو ہو کام از کام کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ حسن ایک نہیں ہے حسن اول بھی ہے حسن مسنہ بھی ہے حسن مسلس بھی ہے حسن کا بیٹا حسن ہے پھر حسن کا بیٹا حسن ہے حسن بن حسن بن علی حسن مسنہ امام حسن مجتبہ کے بیٹے ہیں اور امام حسین کے داماد ہیں تو ہی حسن حسینی نسل چلی اور نسل چلا سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ کی زوجہ متحرم ہے جہاں سے یہ نسل چلا تو آپ کیسے سکپ کر سکتے ہیں کیسے آوائٹ کر سکتے ہیں دوسرا بڑا کریڈٹ ان کا یہ ہے کہ کربلا سے بچنے والا ایک ہی عاشمی شہزادہ جو غازی کربلا ہے جو کربلا میں لڑا ہے اور زخمی ہوا ہے وہ حضرت سیدنا حسن مسنہ ہے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے اور امام حسن مسنہ امام حسن مجتبہ کے بیٹے وہ لڑے نہیں بیمار تھے ان کو صرف قید کیا گیا اسیر بنایا گیا رنجیریں پہنائی گئے ہیں یہ لڑے ہیں امام حسن کا بیٹا امام حسین کا داماد زخمی ہوئے سترہ یا اٹھارہ زخم تھے آپ کے جسم پر تو آپ کا اسم گرامی پورا سن لیجئے ابو محمد الحسن المسنہ بن حسن بن علی بن ابی طالب الحاشمی القرشی آپ تبا تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے جلیل القدر راویان حدیث اور آئیم حدیث میں سے ہیں حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے جو آپ نے روایت کیا ہے اور آل ابی طالب حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی کی نسل اور نصب میں سب سے بڑے اور سینئر یعنی سردار کے طور پہ آپ کی پہچان اور شناح حضرت علی المرتضی شہر خدا کے کل پراپرٹی کے وارث تھے ابھی بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے وہ آپ کے پاس تھے مدینہ منورہ سے تقریباً تین سو کلومیٹر باہر یمبو نخل کے قبرستان کے وسط میں آپ کا مزار مبارک جلوہ پڑھو رہے جو لوگ نہیں گئے وہ حاضری دیں پیدا بھی مدینہ میں ہوئے اور وسال بھی مدینہ ہی تک ہوئے یہ سین تیس ہجری آپ کا سنی ولادت ہے سین تیس ہجری سیدن علی المرتضی شہر خدا کا دور خلافت ہے یہ جب آپ کی پیدائش ہوئی لیا ہے اور ستانمہ ہجری آپ کا یوم سنی وسال ہے سین تیس سے ستانمہ اور پھر امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دماد ہونے کا شرف بھی ہے اس پر بھی امامِ حسین کی جو آپ پہ شفقت تھی چونکہ یتیم بتیجے تھے امامِ حسین تو شہید ہو چکے تھے تو اب امامِ حسین ہی بڑے تھے تو جب شادی کا موقع آیا اور خاندان کے بڑے بزرگوں نے والدہ نے اور پرشتے دار بڑی خواتین نے دیکھا کہ اب عمر ہو گئی ہے آپ کی اٹھارہ انیس سال کی عمر تھی کربلا کے میدان میں جو رشتہ تیہ پایا ہے اور جو منگنی ہوئی ہے اور جو نکاح ہوا ہے وہ یہی نکاح امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے اس پیغام کے لیے تو شرم کے مارے بات کر نہیں سکے گئے بات نہیں کر سکے لیکن امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ نو جانتے تھے تو فرمایا بیٹا حسن میری دو بیٹیاں اس وقت بڑی ہیں اور شادی کے قابل ہیں دونوں میں سے جسے تم چاہو میں اسے تمہارے نکاح ہوں دے اور اگر چاہو تو مجھ پہ چھوڑ دو مجھے اختیار دے دو تو آپ نے ارز کیا حضور میں آپ جیسے پسند کریں وہ ہی میری پسند ہے تو فرمایا میری جس بیٹی کا نام میری والدہ کے نام پہ فاطمہ ہے اور اس کی شکل بھی میری والدہ سے ملتی ہے وہ فاطمہ میں تمہارے نکاح ہوں سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ جو ہیں یہ خبیلہ بنو فزار بنو غطفان بھی ان کو کہتے ہیں بنو قیس بھی کہتے ہیں بہت بڑا خبیلہ تھا یہ کوفہ کا جہاں پر سیدن علی البرتزا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چاہنے والے بھی بہت تھے اور امام حسنِ مجتبار رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ظاہرہ یہ سسرال بنا یہ بڑی تاریخی شادی تھی شاید ہی دنیا میں کبھی ایسی شادی کسی کی ہوئی ہو جو حضرت امام حسنِ مجتبار رضی اللہ تعالیٰ کا سسرالی قبیلہ تھا یعنی آپ کا نیعال جو تھا جب واقعہ ایک ربلا پیش آیا اور وہاں شہادتیں ہوئی تھے اور جانِ سار جو تھے امام حسین کے وہ بھی شہید ہو گئے اور بنو حاشم کے انیس شہزادیں ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں حضرت امام حسن مصنع اور سیدنا عمر بن حسن بن علی یہ امام حسن کے دو بیٹے ہیں جو کربلا سے بچے ہیں زندہ بچے ہیں آپ اس وقت لڑنے کے بعد جب لاشیں گری ہوئی تھیں زخمی پڑے ہوئے تھے شہید ہو چکے تھے اکثریت اور ابن زیاد کے لشکر کو یہ معلوم تھا کہ چند گنتی کے بندے ہیں کوئی بڑھ بڑھا سو ہزار کا لشکر تو تھا نہیں ستر بندے دوسرے تھے اور اٹھارہ انیس لوگ خانوادہ اہلِ بیعت کی تھے تو اب انہیں معلوم تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے ہیں حضرت امام حسن مصنع اس وقت لاشوں کے نیچے دبے ہوئے زخمی حالت میں بے ہوش پڑے لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں اس حال میں آپ کے ماموں خولہ بنت منظور الفزاریہ وضی اللہ یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے تو یہ بنو غطفان قبیلے کے لوگ چونکہ معلوم تھا کہ ہماری بہن کے بیٹے بھی اس میدان کے اندر موجود ہیں تو جب خبرگیری کے لیے وہاں پہنچے اور یہ حال اور یہ حشر دیکھا کہ وہاں کیا واقعہ پیش آ گیا ہے تو اب آپ کے ماموں نے اپنے بھانجوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ پتہ نہیں شہید ہو گئے ہیں یا بچ گئے ہیں تو جب تلاشی لی چونکہ باعثر لوگ تھے وہاں کی عمر ابن سعید جو قیادت کر رہا تھا اس لشکر کی تو آپ نے کہا کہ اگر اب تم نے رکاوٹ ڈالی تو پھر بنو غدفان کے ساتھ بھی تمہیں جنگ کرنی پڑے جو کرنا تھا تم کر چکے ہو امی لاشے تو دیکھنے تو اٹھانے جنازے تو پڑھنے اگر کوئی زخمی ہے تو اس کو بچانے تو وہ آپ کے قبیلے کے احترام میں اور ان لوگوں کے اثر کی وجہ سے جو ساتھ تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب انہوں نے لاشوں کو اٹھایا ڈھوڑا تو وہاں لاشوں کے نیچے جسم پہ اٹھارہ زخم کھائے ہوئے ان کا شہید ہو چکے اس حالت میں اٹھا کے اپنے قبیلے میں لے گئے اور پھر تین مہینے تک علاج ہوتا رہا جب پتا چلا کیسے ظاہر اللہ رب العالمین کی حکمت تھی یہ نسل چلنی تھی غوث پاک نے پیدا ہونا تھا حاجہ غرید نواز نے پیدا ہونا تھا حضرت عبداللہ محض نے دنیا میں آنا تھا تو یہ نسل چلنی تھی رب کائنات نے پھر ان کی حفاظت کی بچایا اور تین مہینے علاج اور تمارداری کے بعد اور بہت بڑے بڑے طبیبوں نے علاج کیے پھر آپ مدینہ تیبہ میں واپس پہنچے اور وہاں جا کے پھر یہ رکھ صدی ہوئی جو نکاح امام حسین نے پڑھایا اپنی بیٹی کا اپنے بھتیجے سے اب بتائیے اگر کوئی امام حسن مصنع کا نام نہ لے تو محبت اہل بیعت مکمل ہو سکتی ہے حسن حسین جوڑا بند کر نہیں ان کے بغیر اور کربلا مکمل نہیں ہوتی حسن مصنع کے ذکر کے پتے تو آپ کیا وفان بھارے ہیں اہل کربلا سے کیونکہ نام تک لینے کوئی نام سے کیا ہوتا محبت تو کہتی ہے کہ محبوب کا باہنے سے بار بار نام لو فرمایا جس سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی زیادہ اس کا ذکر کرتا تو حضرت سیدنا حسن مسنع یہ وہ عظیم الشان جلیل القدر حضی ہیں پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ انہو کی جو وسیعت تھی مام حسن مجتبا کے لیے اپنے جو پراپرٹی وقاف جائدات تھی چشمے تھے فارم ہاؤس تھے ابھی بھی اس علاقے میں آپ جائیں تو وہاں موجود ہیں ہم نے زیارت بھی کی ہے وہ چشمے بھی چل رہے ہیں وہ ڈیوگل بھی چل رہا ہے اور وہ فصلیں بھی لہلہ آ رہی ہیں حسن مسنع رضی اللہ تعالی انہو آپ کی والدہ باجدہ خولہ بنت منظور بن زیان بن سیار بن عمر بن جابر بن اکیل بن حلال بن سمی بن مازن بن فزارہ بن زبیان یہ ان کا نصر جو ہے بن سعد بن قیس بن غیلان بن مدر بن نزار بن معید بن عدنان پہ جا کے نصر مصطفیٰ سے بن باعث سیدنا مدر بن نزار اور جس طرح ان کے والد شبیح مصطفیٰ تھے ایسے ہی ان کا نامی حسن نہیں تھا ان کا چہرہ بھی مصطفیٰ سے شبیح مصطفیٰ بھی تھے تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے بھی ان کو فیض اور حصہ حاصل تھا حضرت سیدنا حسن مسن رضی اللہ تعالی نو ستانم ہجری میں مدینہ منورہ میں واقعہ کربلا کے کوئی تقریبا 35 سال سال واقعہ ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا تقریبا اللہ اصل پیمانہ تھی یہ یہ امام حسین کے بیٹے سٹیٹمنٹ ہے میرے بس میں ہو تو میں اسے آسمان پہ لکھ دوں بات لوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاؤ ان کا طریق یہ ہے کہ وہ جو خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے فرمایا مجھے ان سے زیادت دی امام آلی مکرام سیدنا امام حسین کی نسل ان سے چلی حسین نسل سیدنا امام زین اللہ دین سے چلا ہے کسی نے پوچھا اب میں وہ اسماء اور وہ نورانی اور مقدس نام جو امام حسین کی اولاد ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں ان کی پیش کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ اتنا کام اس کم یاد رہے امام حسین کے چھ بیٹے ہیں اور تین بیٹے ہیں امام بیٹے چھ بیٹے اور تین یہ دوہر آئیں گے تو یاد رہے چھ بیٹے اور تین بیٹے اب بات سنیں امام حسین کے نائب اور جان اشین اور لخت جگر اور نور نظر سیدنا امام زین العابدین جو خود عابدوں کی زینت ہیں کبھی کسی نے آپ کو بتایا یہ زین العابدین کیوں ہیں نام تو ان کا علی ہے مجھے یہ امام زین العابدین نے بتایا کہ میں کیوں زین العابدین ہیں یہ بات جب پڑی تو مجھے کھل گیا سارا راز کھل گیا حضرت علی المرتضی کے تیتیس بچے ہیں امام حسن مجدبا کے انیس بچے ہیں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کے نو بچے ہیں امام حسین کے سب سے کم اولاد تھی تاب عرب میں تو اولاد زیادہ ہونا چرف سمجھا جاتا تھا کئی بیویاں ازواج تھی ان سے اولاد سید امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے والد کی بچے اتنے اکتھولے کیوں ہیں آپ کے والد کی اولاد اتنی کم کیوں ہیں شادی ہیں تو جواب سنیں اس کا بیٹا زین العابدین نہ ہو تو کیا ہو امام زین العابدین نے کہا رب نے مجھے وہ باپ دیا ہے جو دن رات میں ایک ہزار رکعت نماز روز پڑھتا تھے تو لوگو اللہ کے جس بندے نے ایک ہزار رکعت باقی نمازوں کے علاوہ پڑھنی ہو اس کے پاس عورتوں کے لیے وقت ہی کہا مجھ پا تو پھر اس حسین کا بیٹا زین العابدین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا جب باپ ہزار رکعت پڑھتا ہو تو بیٹے کو ہزار سے کم پیچھ آئے جا بیٹا تو پھر آگے جا جا یہ جو سوشوشل میڈیا پہ ڈھونڈتے پھر رہے نا ہمیں بتاؤ امام حسین بچپن کے بعد اور پھر شہادت کے درمیان زندگی کہاں تھی یہ ایک بات کر بھی وہ چوتھے خلیفہ کے بیٹے تھے مسلمانوں کی امیر المومنین کے بیٹے تھے آج کسی چوڑے چمار کا بھی بیٹا تھوڑے سے عہدے والا ہو تو کیا تباہیاں مچھوتے ہیں کیسے کیسے ظلم اور جبر بدکاریاں اور خونخاریاں کرتے ہیں ایک چھوٹا سا ایسے چھو لگ جائے کسی کا باب ایس پی لگ جائے کوئی ایلمن نے وزیر بن جائے کوئی اگیر دار کوئی دیرہ ہو کیا کیا تباہی ہم چاہتے ہیں یہ امام الانبیاء کے نوازتوں کی شان دیکھو نانا سید کائنات ہے اور باپ امیر مومنین ہیں اور بیٹا سارا دن نواز ہی پڑھتا رہتا کبھی ڈھونڈو امت میں ایسا آپ بھی دو صاحب جو ایک ہزار رکعت روز پڑھتا ہو حجر زہر اثر مغرب اشاعت حجد اور اشراق اور چاشت کے علاوہ اور کیلکولیشن نکالو امام حسین کی زندگی کہ تم کہاں ہو بھائی حسین کی ہے کو بھی بوسا دیا کہاں رہ رہے ہو بھائی اور پچیس حج پیدل کیے امام حسین نے ایل کنڈیشن میں ارفات کے خیموں میں بیٹھنے والوں ابھی چار سو کلومیٹر ایک بار پیدل تو جاؤ مدینہ سے مکہ یا خوفے سے جاؤ جب حضرت علی عراق آ گئے تو امام حسین بھی تو ساتھ یہی تھی کوفہ دار الخلافہ تھا اب وہاں سے جاؤ حج پیدل حج پندرہ امام حسین نے کی پچیس امام حسین نے کی جاؤ پھر آگے مجھے بتانا باقی بچہ کیا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں باقی اٹھالیس سال عمر امام حسین کی ہے اٹھابن سال عمر امام حسین کی ہے اس کو مائنس کر دو نیند نکال دو کھانا نکال دو لوگوں سے ڈیلنگ غریبوں مسکینوں فقیروں کی حاجت روائی مشکل کشائی فقیروں کو سائلوں کو نواز نہ بیواؤں یتیموں کے گھر جا کے ان کی خبر کی نہیں کرنا یہ ان کی زندگی اور معمولات تھے اور یہ آپ نے اپنی سن لیا ہے امام حسن مسلنہ امام جو بچی ہوئی جائدات تھی پروپرٹی تھی اس کی دیکھ بھال بھی تھی فصلیں تھی کھیر تھی آمدن تھی پیداوار تھی وہ امام حسین کا بیٹا امام حسین اللہ بیدین کہتا ہے کہ میں نے کل زندگی اپنے سید ہونے کی وجہ سے اگر ایک درم بکھایا ہو تو مجھ پہ حرام ہے کہ میں نبی کا نواز ہوں تو مجھے ایک روپیہ دے دوں یہ وہ خانوات ہے جس نے زندگی بھر دوسروں کو کھلایا ہے دوسروں کو دیا ہے نواز آ ہے عطا کیا یہ خاندان ہے اس کی معرفت ہی بندے کو پانی کر دیتی بھائی ان کا دامن ہاتھ میں نہ بھی ہو صرف ان کا تاروف ہی ہو جائے نا تو قبر سے مردے کو اٹھا کے کھڑا کر دیتی لیکن ظلم عظیم ہے کربلا اور کوفے سے لے کر آج تک اہل بیت پہ وہ ظلم وہ جبر وہ بے وفائی جاری ہے اور امام حسین کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے کربلا میں وہ تیر نہیں چُبے جتنی کوفے والوں کی خاموشی بے وفائی اور سکوت چُبا ہے مراج بھی وہی ہے دنیا تو سہتا ہے بغابت نہیں کرتا اور منافقت کیا ہوتی ہے بے حسی کیا ہوتی ہے اور کوفہ کیا ہوتا ہے اور اہلِ کوفہ کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بعد میں رونا پیٹنا شروع کر دیا مجلسیں سجالی مدنوحے بیانٹ میں تمہاتھم شروع کر دی لیکن آئمہ اہلِ بیانٹ نہیں ماننے کہ اب کس کو یہ پرفارمنس دکھا رہے ہو بھائی اب یہ پاثر رکھو یہ امام زین العابدین کا ایک کول کافی ہے بندہ شیعہ یا سنین ایک کول کافی کہ مجھے یزیدیوں کی تلواریں اور تیر اتنی نہیں چوبے جتنی کوفیوں کی خموش ہی چھوٹی تھی اب بعد میں روتے پیٹتے رو پھر کیا ہوگا اور کیا ہوا ہے آج تک دیں تو جو اصل ٹریک تھا اس پہ جانا تھا اب امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے پہلے بڑے بیٹے دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں آپ کو تفصیل اور تسلی سے بتاؤں گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم ہو گیا دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ علی اکبر کی ماں کون تھی یہ کوئی نہیں بتائے گا تمہیں قیامت آ جائے گی کیونکہ اس کے اپنے عقیدے کی جڑ کٹ جانی ہے جب اس نے کہنا ہے کہ علی اکبر کی ماں آمنا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود السقفی تھی اور امیر معاویہ کی اور سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تاں کی نواسی یہ کون بتائیں گا وہ نام اس لیے نہیں لیتے کہ صرف نام بھی لے دیا تو عرب میں تو نام مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہا کہ بنت ابی مرہ باپ کا نام لیں گے تو پتہ چلے گا علی بن حسین بن علی کہیں گے تو پتہ کون سا علی ہے حسن بن حسن بن علی کہیں گے تو پتہ چلے گا یہ کون سا حسن ہے تو جو ہی آپ نے سرہ پکڑا پوری چین سامنے آ جائے گی پوری لڑی اور زنجیر سامنے آ جائے گی یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی نو کی بیٹی کی بیٹی اور ان کی نوازی ہے حضرت علی اکبر کی والدہ کا مطلب امام حسین کی زوجہ حضرت علی المرتضی کی بہو حضرت امام زین العابدین یہ علی السغر ہیں کیا ہیں بڑے علی اکبر اور ان کے درمیان ایک بیٹے ہیں علی العوس وہ بھی شہید ہو چار چھے آپ نے یاد کر لیے کتنے بیٹے امام زین چار کربلا میں شہید ہو گئے چار کربلا میں شہید ہو گئے باقی کتنے بچے دو دو میں بڑے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی دوسرے چھوٹے تھے بہت چھوٹے تھے لڑک پن میں تھے جب وہاں اسی حال میں قیدیوں کو بچوں کو بھی لے جایا گیا عورتوں کو بھی لگا جا گیا قیدی بنا کے یزید کے دربار میں یہ اس وقت ساتھ تھے چھوٹے تھے ان سے پھر آگے نسل نہیں چلی عمر بن حسین بن علی انت نام ہیں جو دو بیٹے بچے چھے میں سے ان میں عمر بن حسین اور علی بن حسین اور نسل چلی سیدن علی بن حسین ابن علی امام زین العابدین سے مختصر میں اب کر کے شورٹ کر آگے چلتا امام زین العابدین کی والدہ سیدہ غزالہ یا السلافہ ان کا نام ہے یہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ ماجدہ عام طور پہ مشہور ہے شہربانو ان کا نام یہ ایران کی شہزادیوں میں سے تھی عام طور پہ مشہور یہ ہے لیکن ان کا نام ہے سلافہ سین کے ساتھ یا بعض نے کہا غزالہ نام ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ کی والدہ ہیں اور امام زین العابدین کا اپنی والدہ سے پیار کیا تھا کبھی کوئی وہ پڑھ لے تو آپ نے زندگی میں کبھی کوئی بیٹا نہ دیکھا وہ الگ ہے پھر کسی موقع پہ بات اس پہ کریں تو آپ امام زین العابدین علی بن حسین اور سیدنا علی اکبر یہ شہید ہوئے کربلا کے اندر پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہو یہ یہاں لکھا بھی ہے واقعہ انہوں نے کہ ایسی خدمت اپنی والدہ کی کرتے تھے کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے جب کھانا کھاتے تھے تو جہاں سے ایک ہی برطن میں اگر کھانا کھاتے ایک جگہ پہ بیٹھ کے جب کھانا کھاتے تو کہتے ہیں والدہ کے برطن سے کھانا نہیں کھاتے تھے کسی نے کہا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ سے نہ ٹکرا جانا ایک برطن عدب کے خلاف نہ ہو جانا اتنی محبت تھی اپنی والدہ کے ساتھ پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے حضرت حسن مسنلہ ان کی زوجہ ہیں ان کی والدہ یہ اشرہ مبشرہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں ان کی بیٹی ہیں ام اسحاب بنت طلحہ بن عبید اللہ یہ پتہ کون ہے جن کو آپ علی اسغر کہتے ہیں ان کی والدہ ہیں اور ان کا نام ہے عبد اللہ جو چھ ماہ یا نو ماہ کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے تیر کے ساتھ یہ یہ ان کی والدہ ہیں ام اسحاب بنت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسری بیٹی ہیں سیدہ سکینہ سکینہ نہیں کیا سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی انہا ان کی والدہ ہیں سیدہ رباب بنت عمر القیس سیدنا عبداللہ جو عام طور پہ جنہیں ہماری اسگر مشہور ہیں کر دیا لوگوں نے نام ان کا ہے عبداللہ ابن حسین یہ اور سیدہ سکینہ بنت حسین یہ ایک ماہ سے ہیں دو سیدہ رباب بنت عمر القیس اور فاطمہ بنت حسین جو ہیں حسن مسنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کی یہ پوتی حضرت سیدنا عثمان غنی کے پوتے کے نکاح میں آئی حضرت علی کی پوتی حضرت عثمان غنی کے پوتے کے نکاح میں آئی حضرت حسن مسنہ کے باب کیونکہ حیات تھیں اور شوہر شہید ہو گئے وصال کر گئے حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالی انہا اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہا کہ بچوں میں کربلا کے شہیدوں میں آپ کو یاد ہوگا میں نے نام بتائے تھے جب ہم نے شہودائے کربلا کا ذکر کیا ابو بکر ابن علی عثمان ابن علی ابو بکر ابن حسن ابو بکر ابن حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو آپ کے چھے بیٹے اور تین بیٹیوں کے نام اب ترتیب سے درہ سن لیجئے برکت کے لئے میں دور آ رہا ہوں جا تیرے آرڈ بن جاؤں حضرت علی اکبر ابن حسین ابن علی دوسرے حضرت علی الاؤسط ابن حسین ابن علی دوسرے تیسرے سیدنا عبداللہ حضرت عبداللہ جن سے کنیت ہے امام حسین ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے بڑے بڑے بیٹے محمد بن حسین بن علی اور سیدنا جعفر بن حسین بن علی حضرت علی المرتضی شیر خدا عبداللہ تعالی انہو یہ وہ چار بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید اور جو دو بچے سیدنا علی بن حسین بن علی جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں دو جو بچے علی بن حسین بن علی اور عمر بن حسین بن علی اور تین بیٹی سیدہ زینب بنت حسین سیدہ فاطمہ بنت حسین اور سیدہ سکین بنت حسین نو بچے چھے بیٹے اور تین بیٹیاں ان کا تعرف اور معرفت اگر سنی مسلمان کو ہوگی اور ساتھ پتہ ہوگا کہ امام حسین کے سسر کون تھے اور سسرال کون تھے پھر وہ بنو امیہ کو کبھی مو پھاڑ کے گالی نہیں دے سکتا کہ تُو کربلا کے شہید علی اکبر کے نانے یا مامے کو گالی دے تو علی اکبر تو تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا نہ علی اصغر ہو سکتا یہ انصاب کا علم جو عربوں کا خاصہ رہا ہے یہ اس لیے ختم کر دیا گیا بند کر دیا گیا یہ نام لینے لوگوں نے چھوڑ دیے تاکہ ہمارا پول نہ کھل جائے ہماری بد تقیدگی کا پول نہ کھل جائے آج اہل سلطت مسلمانوں کو امت مسلمہ کو یہ ضرورت ہے کہ اہل بیعت کی پوری معرفت حاصل کریں تاکہ اپنے امان اور عقیدے کی فاظت کر سکیں وآخر موسیقی موسیقی